بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین بھارت کا قانون ہے کہ کام عمر میں کوئی شادی نہیں کر سکتا جب ایک لڑکے نے انیس سال کی عمر میں شادی کر لی تو اس کی ماں نے اس کی شکایت پندت سے کی اور پھر بھرے مجمع میں پندت نے ان دونوں کی جدائی کروا دی ناظرین کے ویڈیو دیکھیں گے اور اس میں سنیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک بتائیں گے کہ اصل میں بھارتیوں کا پندت کا قانون کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور لڑکے نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آج کل بہت سے بالک نوجوان لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ جاتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ وہ شادی کے لیے اپنے ماں باب سے اجازت لیں اور بھاگ کر مسجد میں شادی کر لیں اور یہ کیا درست ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب 19 19 سال آپ نے شادی کر لی کتنے سال کی لڑکی سے 23 27 سال کی لڑکی 23 23 تو آپ نے ابھی تو سرکار پرمیشن دے نہیں رہی ہے سرکار کیونکہ سرکار کیونکہ پرمیشن دیتی ہے 21 سال کے پہلے تو کوئی پرمیشن نہیں ہے تو آپ کو تو شادی کانون کا سندیش سے تو پیار ہو کانون سے تو آپ نے بڑی لڑکی سے شادی کر لی کیا کرتی ہے لڑکی وہ ابھی MBA کر رہی ہے تو آپ کی ماں کو کیا تکلیف ہے تکلیف یہ ہے کہ سب چاہتے کہ میں اسے چھوڑ دوں اس کے ساتھ نہ رہوں آپ شادی کر لی آپ نے کہاں پہ کی شادی مندر میں تو اپنی ماں کو بلائے تو شادی میں کیوں تو اپنی ماں کو بھی آپ نے نہیں بلائے شادی میں میں یہ آپ بتاؤ کیا چاہتی ہو بات کراؤ میری ماں سے ہم تو یہیں چاہتے ہیں کہ پہلے اپنا پیر پر تو پہلے ہو جائے کھڑا تو بھی صحیح ہے جاکہ نائک سے میرا کوسٹن ہے ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے سادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پرابتو بہش کو ہونا چاہیے یعنی بالک تو دکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو سادی کرنے کے لیے گھر کے بجرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالک گھر سے بھاگ کے اپنا بجرگ سے اجازت نہ لے کے دوسرے جگہ جگہ سادی کرتا ہے اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس یہ صحیح ہے یا غلط بیش صاحب کا دو سوال تھا پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالک ہونا ضروری بے شک بالک ہونا ضروری دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالک لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہے شادی کے لیے بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کرتے کہاں تک سہئے بھائی صاحب اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے بہتر ہے اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے فرض نہیں ہے یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا سائی بخاری میں جلد نمبر سانت کتاب النکاح باب نمبر تیالیس فورٹی تھری حدیث نمبر سکسٹی نائن اناتر ایک عورت آکے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مر سے کی اللہ کے رسول نے شادی توڑ دی تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے لیے تو بہتر ہے فرض نہیں ہے میں نے تقریر میں بھی کہا لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کرو تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا نہ باپ نہ ماں اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کرو تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے لفڑے کر کے بھارا بھاگنا نہیں چاہے وہ حرام ہے اسلام میں ہوتا ہے کہ نو جوان لوگ کالیج میں ملتے ہیں لفڑے کرتے بھاگتے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اگر لڑکا لڑکی ملتے کالیج میں دل لگایا ہے اگر حدیث ہے تو پری کیا چیز ہے کہاں باتے تو کیا ہوتا ہے انہوں ہجاب کو توڑتے پچھر دیکھنے ساتھ میں جاتے مستی کرتے پیار ہو جاتے پھر گھر سے بھاگتے تو وہ بھی غلط ہے اب سمجھ رہے نا تو انیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا بھار نامیرم یہ حرام ہے اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے اپنے ایک اچھا لڑکا ہے عزت دار ہے تو اسے پیغام پوچھو صحیح طریقے سے اپنے والد کے سورس کے والدین کو پوچھاؤ ملو بات کرو تحقیق کرو نو پرابلم لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹنا جلد نمبر سات کتاب النکاح چپٹ نمبر تین حدیث نمبر چار میں اے نوجوانوں آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی نکاح کرو مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہیں انہیں شادی کرنا اسلام میں فرض ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے سوال جواب کے نشط میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا زاکر بھائے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں دو شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائیں گا میرا اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہیں کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے ہمیں پتا ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا فانکیشن فہاشی پومسکٹی ہموسکشیلٹی شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے اگر آپ شادی کریں گے تب ہی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے جو اہم ذمہ داری ہے اسی لئے اگر آپ شادی کرتے چاہے ایک کرو یا دو کرو آپ کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نکاح ایک مساق ہے ایک سیکریٹ کووننٹ ہے ایک پاک اہدنامہ ہے اور اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکیس میں اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لئے تمہاری بیوی بنائیے ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت دالا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو مطلب شادی کے لئے نکاح ہونے کے لئے دونوں کی عزازت ضروری ہے مرد کی بھی عورت کی بھی دلعہ اور دلن دونوں کی عزازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لئے اور ایک حدیث میں حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی جلد نمبر سات کتاب النقاح باب نمبر تیالیس فورٹی تھری حدیث نمبر سکسٹی نائن اناتر ایک عورت جس کا نام تھا خنسہ خادم الانساریہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مردی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسک کیا اس کا ذکر احمد ابن حمل میں بھی ہے اسی لئے اسلام میں نکاح ہونے کے لئے شادی ہونے کے لئے دونوں کی رضا مندی ضروری ہے آدمی کی بھی عورت کی بھی اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے گلام جیسا برطاو کیا جائے اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤز وائف نہیں کہتے انگلیش میں کہتے ہاؤز وائف اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ کہا جاتا ہے ہاؤز وائف گھر کی بیوی ان اسلام وی پریفر کالنگر ہوم میکر وہ گھر کو بناتی ہے وہ گھر کی زینت ہے صحیح لفظ ہے ہوم میکر نوٹ ہاؤز وائف اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے لیکن مرد کا ایک درجہ ہنچا ہے یہ آیت کے تین چار الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ ہنچا ہے اور کہتے اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے ہنچا ہے اوپر ہے یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کے آیت سورہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس جو اللہ تعالیٰ فرماتے اَرْرِجَالُ قَوَّامُنَ عَلَنْ نِسَاح یعنی آدمی عورت کا قوام ہے قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے جب سلا پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فور کھڑے ہونا اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں لئے قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسیبیٹی ہے ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہا ایک ڈگری وہ ہنچا ہے کہ دادہ گری کرے یہ ایڈیشنل رسپانسیبیٹی ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے اور قرآن میں آگیا اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے اور کہتے اللہ تعالیٰ کہتے کہ مرد عورت سے ہنچائے اور اسلام میں لکھائے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو سورہ نمبر چار